اب برتنگلی خبر کے طرف ممبئی میٹرو پولیٹن ریجن میں مساجد کے ذریعہ پھر ہی آکسیجن سیلنڈر پہنچا کر لوگوں کی قیمتی جانے بچانے کی کوشش کوویڈ نائنٹین کے وجہ سے دیش میں بگڑتے حالات میں سارے پیسنٹ کو ہاسپیٹل میں بیٹس نہیں مل پا رہے ہیں اور کئی لوگوں کی جان ہاسپیٹل کے چکر لگاتے ہوئے جا رہی ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا علاج گھر پر ہی کیا جا رہا ہے اس لئے ریڈ کریسن سوسائٹی آف انڈیا کے طرف سے بغیر کسی مذہب، ذات پات یا فرقہ کے مختلف ضرورت مندوں تک آکسیجن پہنچانے کا بہترین کام کیا جا رہا ہے ریڈ کریسن سوسائٹی آف انڈیا کے چیئرمن انشاء صدیقی نے کہا آکسیجن کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے اور اس ڈیمانڈ کو اکیلی انجیو پورا نہیں کر سکتی اس لئے مساجد کی مدد سے لوگوں تک آکسیجن پہنچایا جا رہا ہے جب انجیو کے چیئرمن انشاء صدیقی سے یہ پوچھا گیا کہ انہوں نے مساجد کو اس کام میں شامل کرنے کا فیصلہ کیوں کیا تو انہوں نے کہا کہ مساجد کو دن میں صرف پانچ بار نماز کے لئے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے یہ اللہ کا گھر ہے مقدس جگہ ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہر اچھا کام مقدس جگہ سے شروع ہونا چاہیے اس لئے انہوں نے اس کارے خیر کو مساجد سے شروع کیا آپ کو بتا دیں کہ ٹائم ساب انڈیا کی ریپورٹ کے مطابق ممبئی شہر اور آس پاس کے علاقوں کی بہت سے مساجد نے کوویڈ نائنٹین کے مریضوں کو آکسیجن سیلنڈر پہنچانے شروع کر دیئے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہسپتالوں سے کچھ پریشر کم ہوا ہے کہ مفت آکسیجن پوری طرح اپنے کٹس کے ساتھ لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے جو کی کوویڈ نائنٹین مریضوں کے لیے گھر میں لگائی جا سکتی ہے اور اب تک ایک ہزار سیلنڈر تقسیم کیے جا چکے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ دیش میں اور کئی ٹرسٹ ہیں جو آکسیجن لوگوں تک پہنچانے کا کام کر رہے ہیں ان کے ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ مہاراشترا کے ناکپور کے پیارے خان نے گورنمنٹ میڈیکل کالیج کو سولارٹن آکسیجن ٹینکر فری میں دے دیا آپ کو بتا دیں کہ آج آکسیجن کمپنی کے پاس آکسیجن تو ہے یقین سیلنڈروں اور ٹرانسپورٹ کی کمی ہیں ایسے وقت ان کا یہ قدم انسانیت کے لیے بہت فائدہ من ثابت ہوگا مسلمانوں کا اس طرح اس مہاماری میں جی جان لگانے کے باوجود کچھ نفرتی لوگ مسلمانوں کو بدنام کرنے میں لگے ہی رہتے ہیں ایسے لوگوں سے ملک کے افراد کو سادان رہنا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں